اور جو بات جو پیغام میں نے آپ لوگوں کو اشارتاً بتایا الیکشن کے تعلق سے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اس بات پر آپ لوگوں کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا کسی کے اوپر دھیان نہیں دینا یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ظالم کو ہم کیسے روک سکتے ہیں ظلم کے خلاف ہم آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں یہ چیز اگر ہم نے تیہ کر لیا تو انشاءاللہ ہر ظالم کے خاتمے کا ٹائم آتا ہے کوئی کرسی پر زیادہ دیر تک بیٹھ کر نہیں رہنے والے کوئی ظالم زیادہ دیر تک دندنانے والے نہیں بڑے بڑے ظالم آئے بڑے بڑے فرقہ پرستاقتیں آئی لیکن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا لیکن ہم نے اگر اپنی اقل مندی کا ثبوت دیا تو نہیں تو پھر ہم اپنی قبر خود خود دیں گے کوئی آپ کو پھر بچانے والا نہیں ہوگا آپ کے قریب کے اندر ہیں آپ کے قریب کے اندر میان مار برما ہے برما کے اندر ہے کوئی پرسانحال مسلمانوں کا آپ مسلمان ہو آپ ہی چھٹو گے آپ ہی کو کاتا جائے گا سی ڈبل اے کا مطلب کیا آپ ہی مسلمانوں کو الگ کرو مسلمان جتنے بھی ان کو الگ کیا جائے دنیا کی سب سے بہترین قوم مسلمان قوم ہے اس کے باوجود بھی آپ کو سی ڈبل اے لاغو کر کے الگ کیا جا رہا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں ایک تاریخی بات بتاتا ہوں بھارت کے اندر ہمارے اور آپ سے نفرت کی صرف ایک یا دو وجہ ایک وجہ تو یہ ہے ہمارے یوگی عادت تینات جی نے یہ بات کہی کیا کہی کہ بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کے جو پوروجھ تھے ان کے جو بادشاہ تھے ان مسلمانوں نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا کیا مسلمان بادشاہ نے کسی نے بھی تلوار کے ذریعے سے اسلام کا پرچار کیا سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ شہاب الدین غوری دوسرے نمبر پر کون؟ ناصر الدین بلبن تیسرے نمبر پر کون؟ جلال الدین جلال الدین خلجی چوتھے نمبر پر کون؟ محمد طغلق پانچوے نمبر پر کون؟ تیمور لنگ ساداد چھٹے نمبر پر کون؟ ابراہیم لودی ساتھوے نمبر پر کون؟ ساتھوے نمبر پر آپ کا یہ بابر بادشاہ بابر بادشاہ بابر پندرہ سو چھبیس میں آیا بھارت کے اندر بابر بادشاہ کے بعد بابر بادشاہ ہی مغل خاندان کا پہلا بادشاہ مغل کا پہلا بادشاہ بابر ہے بابر شروع ہوا بابر سے لے کر پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک ساڑھے تین سو سما تین سو سال تک مغل بادشاہ رہے آخری بادشاہ بادر شاہ زفر پہلا بادشاہ شہاب الدین غوری شہاب الدین غوری سے لے کر بادر شاہ زفر تک تقریبا سما سات سو سال مسلمان بادشاہ رہے اس ملک میں حکومت کی سما سات سو سال تک پوچھو ہمارے یوگی جی سے پوچھے نرسمانن سرسوتی جی سے پوچھے ہمارے فرقہ پرس طاقتوں سے فستائی طاقتوں کو ہوا دینے والوں سے کیا ان سوا سات سو سالوں میں اگر مسلمان بادشاہ چاہتے تو اس دیش میں